بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین حاضر ہے اور ہم اپنے پروگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم ہے جو باغدہ طور پر بنگلہ دیش خلاف ہے میچ کھیل رہی ہے پاکستانی ٹیم بڑی اچھی کار کر دی اس انڈر نائنٹین وڈ کپ پر دکھا رہی ہے اور اس وقت پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش خلاف پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو پچپن رن سکور کی ہیں ایک سو چپپن رن کا ٹارگٹ دیا اور اس وقت بیڈنگ جاری ہے بنگلہ دیش کی اور بنگلہ دیش کی تین کلاری جو ہے اس وقت ستر رن پر آؤٹ ہو چکے ہیں دوسری طرف ہے ساٹھ سال کے بعد اگر ہم بات کر لیں ڈیویس کپ ہے پاکستان میں منقض ہو رہا وہاں پر اگر ہم دیکھیں اس ٹائٹ ٹورنمنٹ کے اندر انڈیا کی ٹیم اور پاکستان ٹیم کے درمیان آج میچ کھیلا گیا اسام علاق اور رام کمار کے درمیان جو میچ کھیلا گیا تھا اس میں رام کمار نے جو ہے آج کامیابی حاصل کئی گو کے اسام علاق نے جو ہے پہلا سیٹ ہے چھ ساتھ سے جیت لیا تھا دوسرے سیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو مقابلہ بڑا سخت جاری تھا اسام کو ایک وقت پہ برطری بھی حاصل کی تھی لیکن دوسری طرف ہم دیکھا کہ رام کمار نے بڑی زبطہ سا کمبیک کیا اور پھر دوسرے سیٹ میں کامیابی حاصل کی پھر تیسرے سیٹ میں آرٹ کلاس کیا اسام علاق کو اور آج کے میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی انڈیا کے ٹیم اس ڈیویس کپ کے ٹائم مقابلوں میں کیونکہ یہ بڑا عرصے کے بعد پاکستان کے اندر منقض ہو رہا ہے ڈیویس کپ اور اس لیے اس کو اہمیت بھی دی جاری ہے کیونکہ خاص کر اگر ہم بات کریں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے اس ڈیویس کپ کے کھیلنے کے لیے یہ خوش آئین چیز ہے لیکن انڈیا کی ٹیم تو یہاں پہنچی ہے آج ہم بہت کچھ ہے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے شو کے اندر اور دوسری طرف ہم بات کریں تو ایس پیل بھی اس وقت جاری ہے اور اس کا اگر ہم دیکھ لیں تو فائنل پانچ فروری کو کھیلا جانا ہے لیکن اس سے کپل بڑے زبادہ دس اور دلچہ سے میچ ایس نیشنل بینک کرکٹ گرانڈ پر جاری ہیں اسی سرے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی سپورٹس آنالیسٹ اور وینلس ٹیم کا حصہ ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں بات کر رہا تھا انڈیا کی تو اس پہ ہم تھوڑے دیر میں ضرور جائیں گے لیکن اپنے مہمانوں سے ضرور تعریف آپ کی اکرا دیتا ہے امیر الدین انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکٹری ہے پاکستان فیزیکل ڈیس ایبیلیٹی کرکٹ ایسویشن کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور انڈیا کے حوالے سے یہ انڈیا جا رہا ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہا ہے ڈیس ایبیلیٹی کیلئے یا آپ کو پروگرام جب ہماری باتچی دن سے شروع ہوگی تو ضرور ہے اس پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں محمد نظام صاحب ہے جو میڈیا مینیجر ہے پاکستان فیزیکل ڈیس ایبیلیٹی کرکٹ ایسویشن کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسی حوالے سے اور کیونکہ اس میں ڈیس ایبیلیٹی جو کرکٹ پاکستان میں کھلی جاتی ہے اس پہ کیا رول ہے اور کیا کلاریوں کو فیزیلیٹیز ملتی دکھائی دے رہی ہے کیا کچھ ہے اس سے ڈیس ایبیلیٹی میں پاکستانی ٹیم کرنا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ان کو کتنی پرموشن مل رہے ہیں ان کو کتنا سپورٹ ملنا ہے فیزیکل ڈیس ایبیلیٹی کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ کھیل کا نکاد ہوا تھا ہے اس سے دنیا بھر میں یہ کھیل کھیلا جاتا پاکستان کی بطولت ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ریاض عددین صاحب کی طرف اور پاکستان کیلئے ایک بڑا کیونکہ ڈیویس ایب کے مقابلہ ہوا پاکستان کے اندر اس سے شروعات کرتے ہیں ریاض صاحب ایک کافی طویل عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویس ایب میں پاکستان اور انڈیا کے میچ ہوئے ایسا ہم میچ ہار گئے رام کمار سے لیکن مقابلہ بڑا سخت گیا آج ہی سامنے کبھی کبھی ہمارے تعلقات ان سے اس حد تک بہتر رہے ہیں کہ ہماری ٹیمیں جو ہیں ان کی ٹیمیں اور ہماری ٹیمیں ایک دوسرے کے مالک میں کمفرٹیبلی آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں کھیلتی رہی ہیں لیکن زیادہ تا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہمارے ایمنٹس ہیں ان کی ٹیمیں نہیں آئیں خاص طور سے کرکیٹ اور ہاکی کی ٹیمیں نہیں آئیں انڈور ٹیمیں ان کی ضرور یہاں پہ آئیں لیکن ہماری ٹیمیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جاتے رہی ہیں ایمن ہاکی کی ٹیم بھی ہماری گئی اور پھر سب سے بڑھ کر ابھی حالی ہے جو ورلڈ کپ تھا اس میں ہماری ٹیم جو ہے وہاں انڈیا گئی جبکہ انڈینز یہ سمجھے رہے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے وہاں نہیں شرکت کرے گا اور انہوں نے انڈیا نے جو جیشا تھے جو ایشین کرکٹ کونسل کے ظاہرے سربراہ تھے ابھی بھی سربراہ مقرر ہو گئے ہیں انہوں نے مطلب اس طرح سے ہمیں انگیج کیا کہ ہمیں ہائیبریڈ موڈل پر جانا پڑا اور پاکستان کے کھلاڑیوں نے پاکستان کی ٹیموں نے وہ فٹیغ برداشت کی ورلڈ کپ سے پہلے جو کہ مطلب یہ کہ اس پہ واجب نہیں تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس خراب ہوئی ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں وہ پرفارمنس نہیں دے سکی ہمارے کھلاڑی انجیڈ ہو گئے نسیم شاہ وغیرہ اور پورا سائیکولوجیکل ایک ایفیکٹ پڑا بہرحال یہ تو اس کے مظمرات تھے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمارے ہمیشہ سے تعلقات رہیں لیکن یہ بڑی مدب اچھی بات ہے بڑی خوشگوار اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہر انگیز بات ہے ہمارے سپورٹس کے حوالے سے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے ڈیویس کپ میں ساٹھ سال کے بعد یہاں پہ آئی ہے اور پاکستان اور انڈیا کے ڈیویس کپ کے حوالے سے یا ٹینس کے حوالے سے جتنے بھی مقابلے میں اس کی مجموعی تعداد سترہ ہے اور سترہ کے سترہ جو ہے ہمیں اتفاق سے انفورچنٹی ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی جو یہ پلئر آئے ہیں یہ سارے پلئر جو ہے وہاں پہ آسٹیلیا میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا ٹینس کا اس میں تھا ہیں جو کورام کمارا ہیں سری رام ہیں اور بالا جی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو مطلب ظاہر ہے ان کی پرفارمنس جو ہے ایکسٹر آرڈنری انٹرنیشنلی مطلب رہی ہے اور اس کا ریفلیکشن آج جب وہ اپنے حساب اسامل لکھ اور اقیل ان کے خلاف کھیل رہے تھے تو اس میں آپ کو اس کی اچھی پرفارمنس کا ریفلیکشن نظر آیا انڈین پلئرز کی لیکن دیکھیں کھیل میں ہارچیت ہوتی ہے اور کبھی بھی مطلب یہ کہ جب دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو ایک شکست اس کو ہوتی ایک کو فتح ہوتی لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ دونوں ملکوں کے شائقین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف ان کی ٹیم کامیاب ہو لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ کھیل کو کھیل کی حد تک رہنا چاہیے اور ہم نے آج بڑا اچھا مقابلہ کیا اور ہماری ٹیم جو ہے ظاہر ہے ان کے کھلاڑی جو جو آپ بالا جی لے لیں جو ڈبل میں کھیلتے ہیں اسی طریقے کو رام کمارا ہیں سری رام ہیں تو ان کی پرفارمنس ویسے بھی ایکسٹر آڈ نہیں رہی ہے لیکن اس کا اوورال جو سب سے اچھا پہلو خوشگوار جیسا کہ میں نے پہلے کا وہ یہ ہے کہ ساٹھ سال کے بعد انڈیا کی ٹیم یہاں پہ آئی اور اب انڈیا پر یہ لازم ہے کہ جب دو ہزار پچیس کی چیمپئنس ٹروفی یہاں ہوگی تو یقیناً وہ یہاں پر پاکستان آئے گی اور اس طرح کے مقابلے جاری رہنے سری ایک اچھی خوشائن چیز ہے آج انڈیا کی بات ہو رہی تو چلیں انڈیا کے حوالے سے ایک اور چیز ہے ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہے امیر الدین انساری صاحب موجود ہے اور انہیں اگلے ماہ مدو بھی کیا گیا ہے میٹنگ کے حوالے سے کیونکہ فیزیکل ڈیسیبلیٹی کی میٹنگ ہونی ہے وہاں پر انڈیا میں ہے سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو امیر الدین صاحب ہے آپ نے باقعدہ طور پر انڈیا مدو کیا گیا انڈیا کی جانب سے اور آپ وہاں جا رہے ہیں کیا کچھ ہے آپ اپنے خاص کے اگر ڈیسیبلیٹی کی بات کریں فیزیکل ڈیسیبلیٹی کی تو یہاں سے کرکٹ پاکستان سے شروع ہوئی ہے لیکن شاید پاکستان میں وہ عزت وہ میان نہیں مل سکا ہے اب تک ان کھلاڑیوں کو آپ کس طرز پر وہاں پر جا کر کیونکہ سب سے پہلے تو آپ پاکستان کے لیے بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر کیونکہ انگلینڈ کے وہاں پر جو ہے سریز ہونی انڈیا کے حالے وہ چل رہی ہے تو اس حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر کس حوالے سے آپ جا رہے ہیں اور کس سلسلے میں باقعدہ ان سے میٹنگ ہوگی بسم اللہ الرحمن 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 مہین میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا اور دیسیبیلیٹی کرکٹ کے حوالے سے آپ شو کر رہے ہیں آپ کا مصر بہت شکریہ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی انمیٹیشن آیا ہے مجھے وہاں پر میٹنگ کرنے کے لیے تو دوہزار انیس کو جو ہمارا ورلڈ سریز کھیلی گئی تھی انگلینڈ میں پانچ ملکوں کے درمیان اس کے بعد سے انٹرنیشنل ایکٹیوٹی دیسیبیلیٹی کرکٹ کی انڈیا میں ہو رہی ہے جس کو ہوسٹ کر رہا ہے بی سی سی آئی یعنی کی بولڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا اچھا انڈیا نے اپنا ایک بھنگ ملا دیا دیسیبیلیٹی کرکٹ کا جس میں دیفرنیلی ایویل کرکٹ کانسل فور انڈیا ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں انہوں نے انگلینڈ کو بلایا ہے چونکہ دوہزار بارہ میں ہم نے اور انگلینڈ نے پہلے انٹرنیشنلی طور پر اس کرکٹ سیریز کا انڈکات کرتا ہے دبائی میں جو ہم اللہم دلہم جیتے تھے اس وقت دوہزار بارہ میں دوہزار چودہ میں دوہزار سترہ میں دوہزار انڈیس میں انڈیا کی ٹیم اس ورلڈ سیریز کی چیمپئن ہوئی تھی جس کے بعد سے انڈیا میں انڈیسیبیلیٹی کرکٹ کو نہ سی تسلیم کیا گیا بلکہ ان کو تقریباً وہ تمام فیسیلیٹیشن دی دی گئی ہے جو کہ ایک نارمل کرکٹ کو ملتی ہے انلکلی وہ فیسیلیٹیشن آج تک پاکستان میں نہیں ملی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ پاکستان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اس کے لیے لیکن آپ نے اوپر لیول پر اب تک کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے یہ فیسیلیٹیز آپ کو بھی دستیاب آپ کے بعد ہے دیگر ممالک کے اندر کرکٹ کھیلی جاری ہے فیزیکل ڈیسیبیلیٹی لیکن پاکستان میں ان کے لڑیوں کو وہ چیزیں نہیں ملنی ہے دیگر ممالک میں ان کو ساری فیسیلیٹیز دستیاب ہیں یہ تھوڑی سی لمبی ڈیبیٹ ہے دو ہزار دس میں پاکستان کرکٹ بولٹ نے جب رکنائز کیا اور ہمیں اللہ کیا کہ ہم جا کر کے پاکستان کے نام سے کرکٹ کھیلیں تو دو ہزار بارہ چودہ پھر ہم دوبائی میں چار سیریز کھیلے چار ٹوریمنٹ کھیلے ایک بنگلہ دیش میں کھیلے ایک ہم نے پاکستان اور افرادستان سیریز کی انگلیم میں دو سیریز ہوئے پاکستان میں اس کو آرگنائز کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کرتا ہے اس کے بعد سے اتنی تقریبے مور دن ٹوئنٹی سیون جو ہے رہا نیشنل ایکٹیوٹیز ہے جو کہ ٹیلیوزن پر بھی لائیو میچز آئے ہیں اس کے بعد آٹھ کے قریب انٹرنیشنل ایکٹیوٹیز ہے تمام پرموشن رہی تمام ہم نے اپنے سائٹ سے کام کیا اب چونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کرکٹ کی تمام کرکٹ کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے ہمیں ناصل رکنائز کرنے کے بعد ہمیں پارشلی فانیشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ریکنیشن ہے جو ہم پاکستان کی طرف سے جو ہم بھی جو بھی سیریز کھیلتے ہیں ہم پاکستان کرکٹ بورٹ کی کرکٹ استعمال کرتے ہیں ان کا لوگو استعمال کرتے ہیں جو بڑی اچھیمنٹ ہے ہمارا کام ہے ایکٹیوٹی کرانا ہم نے الحمدللہ ایک شہر سے شروع کیا تھا پورے پاکستان کے سولہ ریجن میں چھل رہی ہے اور ہماری ویسا دنیا کے دس ملکوں میں کرکٹ کھیلے جا رہی ہے اب ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے انگلینڈ والا نے اس کو سٹیٹ دو ہزار چودہ میں ریکنائز کر کے باقیدہ اس کا اپنا فنڈ بنا کر دیا اب دو ہزار انیس کے بعد سے انڈیا نے کر لیا یہ دو بڑے ملک ہیں ٹھیک ہے نا افوانستان میں بھی ہوتی ہے کرکٹ ان کو بھی کرکٹ بورٹ سے اچھی زیادہ برات ہے بنگلدیش میں ہے اب سری لنکا میں بن گئی ہے نیپال میں ہے زمبابے میں ہو گئی ہے آفٹریلیا میں تقریباً ٹیم تیار ہے یہ ہمارا ایسا اس میں ہم نے اپنے طور پر تمام کوشش کی ایسا دو ہزار پندرہ میں یورپ کی کتنی ممالک میں یہ کھیلی جا رہی ہے اس وقت ساؤت افریقہ میں بھی چانس بننے کا ہے نیوزیلینڈ میں بھی بننے کا چانس ہے بات ابھی اوفیشل نہیں ہوئی ہے کرکٹ ہو گئی ہے آئرلینڈ والے بھی بہت انٹرسٹڈر میں ٹیم ملانے کے لیے انگلینڈ ہو گئی اور پھر آفٹریلیا کے میں بات کر رہا تھا سب سے اہم بات یہ دو ہزار بارہ میں ہم نے کھیلے وہ ہماری بڑی اچھیمنٹ تھی مہین بھائی کہ اس کے بعد اس ہمارے سیریز میں پاکستان کے ووٹ کے اس وقت کے چیئرمن زکار شرف صاحب آئے تھے اور حارن لوگان صاحب آئی سی سی کے چیف تھے وہ آئے تھے وہ سیریز کو بڑے ریکنیشن ملی پاکستان بھی انگلینڈ میں سے سیریز کیلنا تھا اور ہم بھی بھی کیلی اس سیریز کے بعد آئی سی سی میں بقیادہ ایک پریزنٹیشن لی گئی کہ ڈسیبلیٹی کرکٹ بھی ہونی چاہیے تو دس ممالک جو ووٹنگ پاور تھے اس میں سے سات ممالک بھی اس کو اس وقت دو دار بارہ میں ریکنائز کر دیتے تو یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو جاتی اس وقت تین ملکوں نے اس کو اپیشیٹ کیا اور آج صورتحال چینج ہو گئی ہے اور جو بھی آپ بات کر رہے تھے انڈیا میں جس حوالے سے بلائے گیا ہے اس کی کڑکڑی جو اسی سلسلے سے ملتی ہے انڈیا میں انگلینڈ کی تھی سٹیم کھیل رہی ہے تو اور ملکوں میں بلائے گیا ہے وانکستان کو سی لنکا کو اور دیگر ممالک وہاں بجی بارت میٹنگ جو ہماری ورلڈ کانسیل بنی دو دارا انڈیس میں جس کا میں پاکستان کا نمائندہ ہوں تو یہی موٹیو ہے کہ ہم اس کو آئی سی سی اکنائز کر رہا ہے چلیں آئی سی سی کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے نظام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میڈیا مینجر ہے نظام صاحب ہے میڈیا مینجر کے کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیسا دیکھا آپ نے اسے عرصے کے اندر چونکہ دس بارہ سال کے اندر کیسا دیکھا آپ نے اس ٹیم کو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مطبع پھر مجھے بلایا اور ریاض بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تشید رکھتے ہیں جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کا بڑا اہم رول اس ریسیبل کرکٹ کو پھروغ دینے میں پھر پر دے اور ابھی تک مہا شکریہ بہت سپورٹ کیا میڈیا نے میڈیا کے سپورٹ کے بہت زائر ہے ایک میڈیا جو لائے ٹورنمنٹ وہ بھی ہم کراتے ہیں اس کی ایک ہے پبلیسٹی نہیں ہوتی پبلیس نہیں ہوتا پہر میں نہیں ہوتا چینلز میں نہیں ہوتا تو جنگل میں مہر ناچہ کس نے دیکھا تو اس لئے حوالے سے میں میڈیا کو بڑا اقریشیٹ کروں گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں بھی شامل ہیں تمام ہی دوست ہمارے ساملے ہیں تمام لوگ جو میڈیا کے نوازنے ہیں ہم نے بہت ایکسٹرارڈنری جا کے ہمیں سپورٹ کیا اور آج ان کی وجہ سے ہم یہ کرکٹ جو ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں جیسا رمی بھائی نے بتایا کہ دس ممالک اس کرکٹ کو کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کھیل رہے ہیں کافی لوگ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان میں جو پوضہ لگایا تھا دیسیبل کرکٹ کا دوہزار سارت میں آج وہ ایسا ترابہ درد بن گیا ہے کہ وہ دس ممالک کی ٹیم میں جو تیار ہیں اس کرکٹ کو کھیلنے کے لیے اسے میں تو بڑی پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے چلیں آنر پہ تو آپ بات کر دیں لیکن جب دس ممالک میں سے نو ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کو تمامی مرات مل رہے ہوتے ہیں یہ دکھ ہوتا ہے تھوڑا سا جہاں سے کرکٹ جس پودے کو ہم نے لگایا اس پر پانی تو ڈال رہا ہے لیکن ان کو تناور درد بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں جس طرح پانی ڈالتے ہیں وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں بلکل دکھ تو ہوگا زائر ہے جب درد بندہ پوضہ لگاتا ہے اس پر پانی دیتا ہے تناور درد بن جاتا ہے لیکن اس میں پھل نہیں آتا کہ مثال یہی کہوں گا میں کہ پھل نہیں آرہا ہے اس میں تو تکلیف تو ہوتی اور دکھ تو ہوتا ہے کیونکہ دوسری ملک ممالک جو ہے اپنی ٹیموں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم یہ سپورٹ بنکہ اس کو مراد بھی ملنے گی جو سرمیر بھائی نے بتایا کہ ہم دو ہزار سترہ میں جو ہے وہ ایک ورلڈ سیریز کھیلے تھے انگلینڈ میں تو وہاں پر انڈیا کی ٹیم چیمپیان ہوئی تھی انڈیا جب واپس گیا تو اس کو وہ بزیرہ ہی ملی ہے وہاں پا جا کر اس کو اسٹیٹس ملا اور بھائی ٹھیک ہے جو ہم آپ کو ریکنائز بھی کریں گے اور بہائی تو ہم کو مہراد بھی دی گئے سپورٹ بھی کی گئے تو یہ کچھ آئین بات ہے پاکستان کے لئے بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے اور پاکستان کے سپورٹ تو کرتا ہے لیکن وہ سوالے سے سپورٹ نہیں بلکل اس پر مزید بھی بات کریں گے تھوڑی سی اپڈیٹ اور بھی کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جاری ہے اور اسے دوران کیونکہ ہم کر رہے تھے باتیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے حوالے سے جہاں 155 پاکستان نے سکور کیا اور اس وقت بنگلہ دیش کی بیڈنگ جاری ہے اور 77 رن پر اب بنگلہ دیش کے پانچ کراڑی آؤٹ ہو گئے ہیں اسی حوالے سے ریاض الدین صاحب سے بھی مزید بات کرتے ہیں ریاض صاحب اوورال اس ٹورنمنٹ کے انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ میں پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور خاص کر اگر ہم بات کریں تو پاکستانی جو کپتان ہے وکیٹ کیپر بیٹر جو سعید بیگ بڑی زبدس کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جس کی سنگی ان کی کپتانی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہمیں ایسا ہی کپتان تیار کرنا چاہیے بائی برت کپتان اگر سعید بیگ کی بات کریں تو مستقل جو ہیں انڈر 13, 15 اور کالجز کی سطح پر بھی وہ کپتانی کرتے ہوئے آئے ہیں بلکل شہزادہ دیکھیں یہ جو کپٹنشپ ہوتی ہے یہ کسی بھی مطلب کھلاڑی کے لیے ایک اعزاز اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن یہ بڑی کانٹوں کی ایک سیج ہوتی ہے اور بڑی سینسیٹیو مطلب جگہ ہوتی ہے لیکن جو کپتان جس کو مطلب بننے کا موقع ملتا ہے اگر وہ مطلب نمبر آف میچز جس طرح سے سرفاز نے آپ دیکھیں کہ کنٹینئی انہوں نے میچز جیتے یا عمران خان کپتان ہوا کرتے تھے یا وسیم اکرم کپتان موقع تھے جس طرح سے وہ کپٹنشپ کیا کرتے تھے اس میں ایک جھلک نظر آتی تھی کہ وہ نیچرل کپتان ہیں دیکھیں بائی برت مطلب یہ کالیٹیز ہوتی ہیں بہت سے کرکٹرز میں جب وہ اپنی پرفارمنس گراؤنڈ کے اندر پیش کرتے ہیں اب آپ دیکھیں میں صرف ایک چھوڑی سی مثال دے رہا ہوں آپ نے ساتھ بے بیک کی بات کی ہے نو ڈاؤٹ ایکسٹر آرڈنری مطلب ان کی پرفارمنس جا رہی ہے اگر ہم بات کریں اپنے بابر آزم کی نو ڈاؤٹ نمبر آف میچز ان کے زیادہ تھے لیکن جب ورلڈ کپ میں ان کو وہ موقع ملا کہ جہاں انہیں کپتانی کرنی چاہیے تھی نظر آنی چاہیے تھی وہاں وہ ایکسپوز ہو گئے گو کہ وہ ایک نمبر ون بیٹسپین ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر ابت سے بجائے اسی طرح مطلب پائی سی سی کی رینکنگ میں وہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی جو بڑے میچز ہوتے ہیں سینسیٹیو میچز ہوتے ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو سیچویشن مطلب ہی کہ چینج ہو رہی ہوتی ہے اس میں کپتان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کرنچ یا پریشر سیچویشن کو کس طرح سے وہ ہینڈل کرتا ہے اور کس طرح سے تمام معابلات کو منیج کرتا ہے جو پریشر سیچویشن ہوتی ہے وہی مطلب کپتان جو ہے وہ نمبر ون کہلا سکتا ہے جو وہ اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے منیج کر رہے اور دیکھیں کپتان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر جو سیچویشن چینج ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے جو ایکٹ ہیں اس میں ویرییشن نظر آنی چاہیے کریٹیوٹی نظر آنی چاہیے تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی سمارٹنس نظر آنی چاہیے اگریشن نظر آنی چاہیے اگر یہ چیز نہیں ہوگی فی زمانہ جو آج کی سمارٹ کرکٹ ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ساتھ بیک جو ہے نو ڈاوٹ ان کی انڈیویجل کیپیسٹی میں بھی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کپتانی بھی بہت اچھی کی ہے اور جس طرح سے آج بنگلہ دیش کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آسٹریلیا جنوبی افریقہ اور انڈیا کی ٹیمیں جائیں آلریڈی سیمی فائنل میں مطلب پہنچ گئی ہیں تو بہت دیکھیں یہ ایسا میچہ کہ یہاں پہ یہ دوڈ آئی والی مطلب سیچویشن ہوتی ہے اور اب مطلب ہمیں اپنے کلاریوں کی پرفارمنس دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت جو لیٹس سیچویشن ہے ستہ تر پہ ہم نے پانچ کلاریوں کو آؤٹ کر دیا اور ایک سو پچپن رنز جو ہیں میرے خال سے اگر بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو بہت زیادہ خراب بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پہ آپ کو مطلب جو رنز ہیں اس پہ پھر آپ کو ان کو روکنا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کلاریوں نے جس طرح سے انڈر نائنٹین کے دیگر میچز میں دوسری ٹیموں کے خلاف بچھی پرفارمنس دیئے تو مجھے مطلب یہ ہم ایکسپیکٹیشن قائم کر سکتے ہیں کہ وہ آج کی اس میچ کو بنگلہ دیش کلاف جیتنے میں کامیاب رہیں گے اور فائنل فور میں آسٹریلیا جنرلیہ کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ اگر تھوڑی سی ہم بات کر لیں آپ نے کچھ در قبل زکاہ اشرف کا ذکر کیا اس وقت زکاہ اشرف بھی حالی میں جو چینمنشپ کے عوضے سے فارق ہوئے ہیں اور اس سے قبل ہے کیونکہ انہوں نے اگر فیسلیٹیز آپ کو اس دور میں فرام کی تھی کیونکہ اب کرنڈلی جب وہ تھے تو آپ کی ان سے بات ہوئی تھی کیونکہ زکاہ اشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو ہے خواتین کھلاڑیوں کو بھی جو سینٹرل کانٹیک دیئے گئے پاکستان مین ٹیمز کے حوالے سے بھی اگر بات کرے تو وہاں بھر بھی سینٹرل کانٹیک میں اضافہ کیا گیا لڑکوں کو اب جہاں پر خواتین اور مین ٹیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہاں آپ نے زکاہ اشرف سے بات کی تھی ان کھلاڑیوں کے حوالے سے بلکل ان کو مبارک بات بھی دی جب وہ چیئرمن ایکٹنگ ایم سی کے کمیلٹی کے چیئرمن مردن کو مبارک بات بھی دی اور گھائے بھائے اپڈیٹ بھی کی اپنی پرفارمنس سے اور ان کو اپڈیٹ بھی کیا بٹ شہر بہر ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے کوئش کرتا ہوں آج کہ جب نجم سیڈی کا دور تھا پچھلا والا جس پہ وہ لمبے عرصے کے لیے رہے اس پہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو کے بعد میں آنے والے کرکٹ بورڈ نے نہیں کیا چاہے وہ احسان مانی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں ایک پاکستان کی اینور ایوارڈ سریمانی ہوتی ہے تو یہ دو ہزار صحیح سن یاد نہیں آنا مجھے نجم سیڈی کی دور میں دو سال تک ریگولر بیس فیزیکل ڈسیبل کرکٹر ایوارڈ دیا گیا ہمارے پیلیر کو ایک دفعہ اسٹین عالم صاحب تھے ایک دفعہ ہمارے کرنڈ کیپٹن نیار عالم تھے پیشاور والے اس کے بعد جب دو ایوارڈ سریمانی ہو چکی ہے اس میں نہ صرف ہمیں بلکہ اور بلائنڈ والوں کو بھی یا ڈیفینڈرم والوں کو بھی یا ان کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے تو وہ جو ایک ایسا نجم سیٹی صاحب کے دور میں جو چیز ہوئی تھی جو کہ صحیح معنی میں موٹیویٹ بھی کرتی رکی نیشن بھی ملتی اور پلیئر کو ایک اٹریکشن ملتی کہ یہ پاکستان کے اینور ایوارڈ سریمانی ساتھ میں ایک کیش ایوارڈ بھی اچھا کھا تھا دے رہتے وہ وہاں سے ہڑ گیا اس کے بعد سے نہیں ہوا تو وہ جو چیئرمنشپ تھی پاکستان فیزیکل ڈیسیبلکی ایسیوشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت گھولڈن ٹائم تھا ہماری لیے بٹ اس کے بعد تمام اپنی اپنی بورٹ کی پولیسی ہوگی اس کے مطابق چلیں نئے بورٹ کی پولیسی چیئرمنشپ کا انتخاب ہو جائے گا تو نئے چیئرمن سے آپ ہے کس قسیم کی امید رکھیں چیئرمن کوئی بھی آئے صرف آ کر دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں کتنی پرفارمنسز ہیں کیا معاملات ہیں اور اس بات کو اون کریں وہ کہ پاکستان کرکٹ کے ڈیسیبلکی ڈیسیبلکی کرکٹ اسوسیشن ہی فاؤنڈل ہے اس کو دنیا میں ریکنیشن مل لیے اور جب آئیسی سے ریکنیشن مل جائے گی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انگلینڈ آگے چلے جائے انڈیا آگے چلے جائے دیگر مالک اور ہم پیچھے بیٹھ کے مو دیکھتے رہے اس کو اون کریں یہ پاکستان کا پروڈیکٹ ہے یہ پاکستان فیسیبلکی کرکٹ کا پروڈیکٹ نہیں ہے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا پروڈیکٹ ہے چلے بڑی امپورنٹ بات آپ نے کیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایشو ہے اور اس پہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو تمام ہی جو دیگر ممالک کے اندر مختلف ہے تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہے اگر پاکستان کو یہ سپورٹ حاصل نہیں ہوتا ہے تو جس طرح کرکٹ پاکستان میں دیگر شعبوں میں اگر ہم دیکھنے تو ہمارے سے چیزیں چھنتی دکھائی دے رہی ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو گئی تو شاید پاکستان سے بھی یہ چیز چھنتی دکھائی جائے گا جس کا اونرشپ آپ لینے کو تیار ہے کہ پاکستان اونرشپ لے سکتا ہے کہ ڈیسیبل کرکٹ جو ہے ڈیسیبلیٹی جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہوئی ہے لیکن اگر یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورٹ اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے تو چھننے کے خطرات ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہے آج بھی انڈیا میں سیریز کھیلے جاری ہے اس کے جو میٹک کی ایجنڈا ہے جتنے بھی اس میں ہمارے سٹیکھولڈر ہیں میں میں رومیلیٹ کرتا ہوں بہی سے پاکستانی یہ سیریز اس سے پہلے ورلڈ سیریز اس سے پہلے جتنی بھی کرکٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس پہ پاکستان رومیلیٹ کرتا ہے میں آپ کو ہر فرن بتا رہا ہوں فیچر پلانس کے بھی حصے جتنے بھی ہے جس پہ پاکستان نے انگلینڈ جانا ہے یا ہم نے اپنی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے سب جو ہمارا پاکستان ورلڈ کانسل فورڈ ڈیسیبیلیٹی پرسند اس میں ہم شاملیل ہیں اب یہ بات رمیز راجہ صاحب جب چین میں تھے ان کی دول میں ہوئی تھی اس میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں آپ اس کو لیں یہ بتائیں پوری دنیا کو کہ ہم ہیں ہماری وجہ سے بہت باتکسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوا تھے کہ اس کی ویسے اس کو اون نہیں کرتی پاکستان بہت کرکٹ سرکل کے اندر لینا چاہیے اور جو آندہ آنے والے چیرمن جو بھی ہوں گے ان کو بھی ہم کہیں گے وہ اس کو اون کریں پورے پاکستان کی کمیونیٹی کا مسئلہ ہے ایک بات وہ کھیل رہا ہے پچھلے چور سال سے کھیل رہے ہیں اور ہم کھلا رہے ہیں کچھ پلیٹوں میں سے ہم نے ان کو کچھ ڈیلیوری نہیں کیا جو ان کا حق بنتا تھا پچھلے دو سال سے ہم کوشش کرنا ہے فیسچل پران فائی ویئرز کے اندر ہم پلینوں کو ان کے مطابق دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب پروسس کے اندر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جب تک یہ چیز خود نہیں کرے گا تو بہت ہمیں کونس دیکھے پاکستان کرکٹ بورڈ سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے نظام صاحب اگر ہم بات کریں سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہے کھلاریوں کے حوالے سے تو بہت سی خبریں یہ بھی رہی ہیں کہ بہت سی کھلاریوں کے ساتھ آپ لوگ بھی ضابطی کرتے رہے ہیں اس میں کتنی سا ذاقت ہے یہ بھی آجا تھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک پودام میں لگایا دیسیبل کرکٹ کا اور جو دیسیبل پلیر ہے وہ ہمارے بچوں کی طرح ہے بالکل کو کوئی بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا دیکھو مسردسٹینڈنگ ہوتی ہے ضرور یہ بات نہیں ہوتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کا زیادتی کرنے کا سوچیں ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں ہم پارال ہو جاتا ہے کچھ نے مطلب سم ٹائم ایسا چیز ہو جاتی ہے کوئی بھائی نظر نہیں آتی پارال ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کہ ہمیشہ ہم نے سبورڈ کیا ہے ہر کلیر کو آؤٹا پہ جاکا میر بھائی نے سبورڈ کیا ہے جو ابھی معاملات ہوتے تھے آؤٹا پہ جاکے سبورڈ کیا ہے اور ہم انہیشہ جو ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں تو بچوں سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہے چلیں امیر الدین صاحب موین بھائی سب سے اہم بات جو ہے نا آج میں پہلی دفعہ کسی بھی چینل پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کرتیزم لوگ کرکٹ ٹاپ لیویل کی کیوں کھیل رہے ہیں کیوں کھیل رہے ہیں اور کیوں اس طریقے سے کیا گیا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا اس کو چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ تو ان کا کرکٹ کھلنا دنیا میں پاکستان میں کسی موجز سے کم نہیں ہے تو بجائے اس بات کی سینٹر ایڈیو پر ڈسکشن کرے یا آپ نے اچھا کام کیا اس میں اور بہتری ہو سکتی ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے اگر وہ لوکل نورمل پارشلیزم زبان کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر یا فیسیلیٹس کی مطابق کہیں بنیاد پر بات کرتے ہیں نہیں دے پارے ہم ہم کہہ رہے ہیں نہیں دے پارے نہیں دے ہم نے نہیں دے پارے تو وہ بات ڈسکشن پہلے ہے یا پہلے یہ ڈسکشن ہے کہ یہ لوگوں کا کرکٹ کھلنا کتنا بڑا کام ہے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے ہم نے کرکٹ چھوڑ کی دو ہزار آٹھ سے ایک کرکٹ نیشن ہوگا یہ ڈسیبل لوگوں کی ویلچئر کرکٹ بھی ہو رہی ہے اور کرکٹ کی بھی اتنی کوری آپ لوگ دیکھتے ہیں جو پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا تو یہ ان تمام لوگوں کا سوسائلٹی میں ایکٹیو ہونا ہمارے ملک کی نیک نامی ہے ہمارے ملک کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا میرا ہماری ایسیم کا نہیں یہ پاکستان کا کارنامہ ہے کس کس صوبے سے کس کس جگہ سے پلئر اٹھ کر کے کرکٹ کھلنے آتا ہے وہ ان بھائی جسے سوچ لیں گے نا تصور نہیں کر سکتے اچھا تھوڑی سے مشکلات آپ لوگوں کو شاید گراؤنڈز کے لیے بھی ہوتی ہے کیا کہیں گے اس پر گراؤنڈز کے لیے مشکلات کیا ہوتی ہے آج تک سوائے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جس نے ہم نے جب بھی ان سے جو سا گراؤنڈ پاکستان میں مانگا چاہے پنڈی سٹیڈیم مانگا چاہے قضاوی سٹیڈیم مانگا ملتان مانگا کوئی سا مانگا یہ نیشل سٹیڈیم کراچی یہ اکیڈمی ہے ہمیشہ فری آف کاؤس اکومیڈیٹ کرتے ہیں عزت کے ساتھ جہاں پر ہماری اپنی اکٹیویٹی ہوتی ہم جس سے بھی گراؤنڈ لیتے ہیں اس کو ہم پیسے دیتے ہیں صریحی بات ہے گراؤنڈ مینٹین کرنا یا گراؤنڈ کچھ چلانا گراؤنڈ کے بارے میں لینا اس پر ہمارا اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے اس سے زیادہ انٹرسٹ ہمارا اس بات میں ہے کہ ان کی اکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ ہو نیکس فیز میں جب ہم اور سٹل ہو جائیں گے آپ ہی کے پروگرام میں بات کریں جا رہا ہوں سولہ ریجنس کی ٹیم کرتی ہیں لیشنڈ چیمپئنشپ بٹ اب ہمارا ڈسٹرک ڈیویل پہ آنا کا پروگرام ہے اور ہم ڈسٹرک ڈیویل پہ جیزیں جائیں گے تو مہین بھائی ایک ٹائم میں پاکستان میں پچاس ٹیمیں تیار کریں گے ایک میچ کھیلے یا دو میچ کھیلے ایک پلیئر اس بات کی گہرائی کو سوچیں کہ کیا ایک ڈسٹرک کو اگر میچ کھیلنا ہے کرکٹ کا تو کیا کسی بھی انسان کی لائف ٹائم اچھیمنٹ ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی سے لے کر کے میں بحثت ہے پلیئر سے لے کر کے ٹاپ لیویل کا پاکستان کے پلیئر وہ بھی کرکٹ کھیلنا ہے وہ بھی کرکٹ کھیلنا ہے مختلف سٹیجز ہے مگر اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کے لیے ایک ہیلڈی اور بہت ہی پوزیٹیو گیسٹر پروم پاکستان فیزیکل ڈسیبیلٹ کی گیسٹیجن ہے جس کو مانا چاہیے جو کہ میری جینین کمپلین ہے ناصر سرکار سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے اس پاکستان کے جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے گیا ہم کر کے بیٹھے ہوئے بھائی ہم نے کر دیا دنیا مان رہی ہے آپ نہ مانے چلیں ریاض عدن صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑا فیزیکل ڈسیبیلٹی کے حوالے سے اور جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں اپیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن حکومتی سرپرستی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیر انساری صاحب نے شروعات کی تھی ہمیں وہ دور یاد ہے جب انہوں نے ابتدا کی تھی آسے کئی سالوں قبل نظام بھائی ہم تو ایٹیز سے مطلب یہ کہ نیشنل سٹیڈی ہم آتے رہے ہیں جو ان کی ہم نے کرکٹ سے لگاؤ دیکھا تھا اور جس طرح سے مطلب امیر بھائی نے شروع کیا ان کے ساتھیوں نے شروع کیا چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی چیز شروع کرتا ہے نا تو اس وقت لوگ میرے خالدے ساتھ اتنا نہیں دیتے لیکن جو بیسیکلی اس چیز کو لوگ آگے چلنے باتے ہوتے ہیں وہ اپنا خون اور پسینہ دیتے ہیں اور جب چیز کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ تناور درد بن جاتا ہے تو دوسرے لوگ جہیں ان کی آنکھیں جہیں وہ اس پہ لگ جاتی ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر ان کو فائدہ نہیں ملتا تو وہ پھر ان کے خلاف مطلب باتیں کرتے ہیں یہ تو ایک رہ گئی الگ بات جو یقیناً ان کو ان مشکلات کبھی سامنا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کی میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب جبکہ مطلب یہ کہ ہماری ڈسیبلیٹی جو مطلب کرکٹ ایسوشین ہے اور ان کے کھلاڑیوں نے اس ٹیم نے انٹرنیشنلی اپنے آپ جو پفارمنس سے لوہا منوائے ہوئے لوہا منوائے اپنی ایکسٹرارڈنری پفارمنس دی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو مطلب انہوں نے تو ایک چیز انویشن مطلب آپ کی تھی اور آپ نے ہی مطلب یہ کہ اس کے پائنئر ہیں تو ان کے مطلب آنے کے بعد پھر دنیا بھر کی جو ہے ٹیمیں بننی شروع ہوئیں تو دنیا کے کرکٹ بورڈ تو ان کو ریکنائز کرتے ہیں ان کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں دیکھیں بورڈ ان کو ریکنائز کر رہا ہے لیکن جہاں پر اپنے اپنے لوگوں کی مدد درکار ہے وہاں اپنے لوگ ہے بورڈ ہے جو ہے پتہ شہزاد ہے اس میں میں جو سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں کسی کی نیک نیتی پر شبہ نہیں کرنا چاہیے جیسے ابھی امیر بھائی نے بتایا کہ ان کی بات مطلب یہ کہ زکاہ شرف سے بھی ہوئی پھر اس سے پہلے جو بھی حسان مانی نجم سیڈی صاحب سے ہوئی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے جو کہنا ایک سال میں چودہ مطلب یہ کہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہو رہا ہے تو سات مہینے میں تین پہلے ہو گئے تھے چین نجم سیڈی پھر اپنے درمیز راجہ اس کے بعد پھر زکاہ شرف اور اب ماشاءاللہ مظاہر محسن نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے لیکن جو اپنے امیر بھائی نے بات کی کہ یہ اگر کہ ہمارے بورڈ میں تسلسل ہوتا تو وہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرتے چیزوں کو سمجھتے اب ان سے جنہوں نے مطلب کرکٹ بورڈ کے سربراہوں نے وعدہ کیا تھا میرے کہاں سے ہو سکتا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا لیکن ان کے چلاؤ کا وقت آ گیا بلکل اسی طرح امیر صاحب سے بھی یہ ضرور ہے میں ایک بات ضرور ہوں گا جس طرح سے اب محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو یقیناً انٹرنیشنلی اور نیشنلی بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا لیکن چونکہ وہ ایڈنیسٹیٹیو سائٹ کا ایک تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ایڈنیسٹیشن جو ہے بیہثیت وزیراعلہ کی اور بہت سے کاموں میں من کو پوزیٹیو بھی پایا ہے قد نظر سیاست بہت سے لوگوں کا ہوگا کوئی ریزوریشن ہوگی لیکن ہم تو صرف اسپورٹس کی بات کریں گے کہ وہ اب جب آ رہے ہیں تو ان کو خاص طور سے پاکستان ڈیسیبلیٹی جو کرکٹ ایسوسیشن ہے اس کی جانب بھی توجہ دینا چاہیے اور جس طرح سے امیر بھائی ان کے ساتھی جو ہے اس کرکٹ کو آگے لے کے چلیں دنیا میں انہوں نے پاکستان کا لوہا منوایا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقلی صاحب جو مشہور ہیں مطلب بڑی پوزیٹیو چیزوں کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ وزیرالہ کی حصے سے کام کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں ہم مختلف پروجیکٹ میں اور مطلب ہسپیڈلس میں ادہ ادھر جاتے رہے ہیں اپنی جو ہے انہوں نے جو پریزنس ہے اس کو شو کیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ میں یقین ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا لیکن کم از کم جو ہماری ڈیسیبلیٹی کرکٹ ہے یا جو بھی اس طرح کی جو مطلب کرکٹ ایسیوزیشن ہے جو ہمارے بلائنڈ ایسیوزیشن ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یقین آپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یقین سپورٹ دیئے لیکن جو ایکسپیکٹیشن ہے اور جو فی زمانہ آپ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو حق ہے ان کو ملنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے کام کیا چیئرمنشپ کے حوالے سے کیونکہ اگر ہم دیکھیں چیئرمن چینج ہو جاتے اور انہوں نے یہ صحیح نشان دے کہ فائل ابھی ایک طرف سے آنے ہی اب تک پہنچتی ہے اس سے پہلے چیئرمن چینج ہو جاتے پاکستان کے اندر یہ دستور سے چلا آیا کہ اتنے چیئرمن چینج ہو گئے تو پھر کس طرح کرکٹ پہ کام ہوتا دکھائی دے گا ریاض بہر نے اس نے تفصیل سے اور بہت طریقے سے بتا دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک علمیہ ہے یہ سچ علمیہ ہے اس کو ماننا پڑے گا ریسیبلیٹی کرکٹ کی پیورٹی نہیں رہی ہے اور ہوگی بھی نہیں پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک کہ آئی سی سی اس کو ریکنائز کرے گا آئی سی سی فنڈنگ کرے گا پھر شاید پیورٹی آ جائے ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سب سے بڑی آلہ ضرفی ہے کہ ہماری اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر ریکنیشن کے ساتھ پارچلی ہمیں ہر ایوینٹ میں سپورٹ کرتی ہے فانیشلی ٹھیک ہے نا اور جو ٹرس پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہم پہ رکھا ہوا ہے مہین بھائر اس کا تو کوئی مطلب آپ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ اٹھا کر دیکھیں بڑی بڑی فرانچائز ہے ٹھیک ہے نا اربع روپے کی فرانچائز ہے بات وہ پاکستان کے سٹار استعمال نہیں کر سکتی پاکستان کے سٹار کی اہمیت اور اس پر بھروسہ پاکستان کرکٹ کوئی بھی چیئر میں ہمیں رکھا دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کی لاجبی رکھی ٹھیک ہے اور ہم نے کمپلین بھی نہیں کرتا کہ نہیں ہے ہمارے پیار بس لیٹس بہت پیاری بات کی ہے عزاز بھائی نے کہ اب نئے لیٹس سوچیوشن تابق کرنا پڑے گا اور پچھلے ایک سال سے آپ یقین کرنا کہ ایسے پلانس ہیں ایکٹیویٹی تھوڑی سلو ہو گئی ہماری اس کی وجہ سے پلیئروں میں وہ کرن نہیں رہا لازٹ چیمیچپ میں ریاض بھائی تیس پلیئر ایسے آئے ہیں جو کہ پاکستان ٹیم اگر نیکس کو انٹرنیٹسل ایکٹیویٹی کرے گی وہ ٹیم بنانا مشکل ہو جائے گی ینگ پلیئر بڑی دیسیبیلٹی کے ساتھ سنچریے بنانے چار سنچریے بنانے ٹیویٹی کرکٹ میں ہیکٹرک سوین دو ٹیک ہے نئے پلیئر ہیں وہ پرانے پلیئر کے ساتھ ساتھ تو کیا ان کے ڈریمز نہیں ہیں یہ سوچنا چاہیے بس اتنی سی بات چلیں مستقبل میں کیونکہ پاکستان سپر لیگ کا بھی آغاز ہونے والا ہے فروری میں اور فروری چھے فروری کو آپ جو ہے انڈیا میں بھی مدو ہیں آپ اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جس طرح پاکستان سوپر لیگ ہو رہی ہے اسی طرف پر آپ نے کوئی کرکٹ لیگ کرانے کا سوچا ہوئے مجھے آج سپورٹ ترپرستی مل جائے میں دسٹیبل کرکٹ کی انٹرنیشنل لیگ پاکستان میں کراؤں گا ٹیک ہے آج سپورٹ مل جائے میرے دری انڈیا ہے دوسری دماغ موالکی آ سکتے ہیں ہم یہاں پر ورلڈ کپ کرا سکتے ہیں ٹیک ہے پاکستان کی تمام ٹیمیں آنے کے لیے تیار ہیں انڈیا سمیت انڈیا سمیت ٹیک ہے نا پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ٹرسک اوپر ٹیم آئے گی پاکستان فیزیکل ڈیسیمی اوپر نہیں آئے گی بہت سارے اکٹیویٹی بہت سارے پلان سے فیچر پلان سے انٹرنیشنل پاکستان کو یقینی طور پر پاکستان کا جھنڈا اوپر پاکستان کا امیج جائے گا بہتر سوچنے چاہیے چیئرمنز کو سوچنے چاہیے پریزیڈ آف پاکستان کو سوچنے چاہیے پرائنس آف پاکستان کو کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں ایسا کیا کر دیا ہے ہاں اب ایسا آپ نے ایک سوال کیا نظام صاحب سے پرابلم آتی وہ اتنی جلی ہمارا ایسا منشت بن گیا فورا ہمیں ایبزورب ہو جاتا مگر جو کارنامے جو کارنامے جو چیزوں کی ایکٹیوٹی جو ایسیوشن نے دیا میں آپ کو بتانے سکتا کہ لڑکے نے یہ کہا کہ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں دبائی میں آئے انگلینڈ میں آئے کرکٹ کھلوں اور سچ بات ہے اگر وہ لگ کھلے کہ ہم بھی بیچے بیچے ہم بھی گئے ہم تو نہیں آسکتے ٹھیک ہے نا وہ پروٹوکول ملا جو انٹینشنل ٹیم کو ملتا ہے انگلینڈ میں سالی سی تھی وہ اس کے بعد اس کو لے کے چلنا جہا تک ہم سے اور کوشش کر رہے ہیں مگر اوروں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے نظام صاحب ہے اگر ہم دیکھے تو صرف فیزیکل ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ نہیں منصور گئے ہیں کرکٹ آرگنائزر بھی بڑے زبدی جو میچ جاری ہے پاکستان و بنگلہ دیش کا ایٹی تھیری پہ ہم نے چھٹی ویکٹ حاصل کر دی ہے اس میچ کے اندر اور امید یہ کی جاری کہ پاکستان اس میچ میں ضرور کامیابی حاصل کر لے گا اسی پہ آتے ہیں ریاض صاحب جس طرح میں نے ساد بیک کی خیادت کے حوالے سے بات کی تھی کیونکہ آپ سرفراز احمد کو باقعدہ طور پر بچپن سے جاتے ہیں بائی برت کپتان جس طرح آپ نے خود اس کو بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں آئے دیگر کے ساتھ آپ کا بڑا اہم رول ہے سرفراز احمد کے ساتھ کیا کہیں گے ساد بیک کے حوالے سے جسے ریاض بھائی نے بتایا کہ ساد بیک جو ہے وہ گریجولی کپٹنشپ کرتے رہا رہے ہیں ایسے کپتان کو پاکستان کرکت ٹیم کی کپتانی سوپنی چاہیے دیکھیں اس کو کھیلنے چاہیے کپتان کپتانی اچھی کر رہا ہے انڈر نانٹین لیول پر اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے گریجولی کپتان اوپر کرنے آیا ہے بہت اچھی کیا صرف کیا بلکہ پرخام اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ میجے کوئی ٹینشن نہیں ہے کپتانی کی پاکستان کیلنے کھو دیا یا نہیں کھو دیا پاکستان کرکٹ کیلنے رویل نظیرے ایک نام آیا پاکستان کیلنے لیکن ہم نے شاید اسے خو دیا آج دیکھے کون سی کرکٹ کیلتا بھائی بہت سارے ایسے پلیئر پر آئے لیکن وہ کہاں گئے کوئی کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اس طرف توجہ دے کہ انڈر نائنٹین کے پلیئرز کو ہم نے دیکھا ماضی میں بڑے انڈر نائنٹین کے پلیئر سے نکال کر پاکستان ٹیم کا حصہ بنتے گئے احمد شہزاد سے اٹھالیں باور سے اٹھالیں تمام ہی پلیئر انور علی سے اٹھالیں تو پلیئر جو پاکستان ٹیم کے لئے منتخاب وہ لمبے عرصے تک کھیلتے دکھائی دیا ہے کیا وجہ ہے کہ اب اس طرف توجہ نہیں دی جاری ہم دیکھ لیں ماضی اٹھا کے دے لیں انڈر نائنٹین کے تو اب ایسا کچھ نظر نہیں آرہا ہے وہ غائب ہوتے میں نظر آدھے میرے الانس اگر اس کے سب سے بڑی وجہ جو نا شہزاد بھائی تی ٹوئنٹی کرکٹ ہے کیونکو تی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ماردھا بھرپور سے کرکٹ ہوتی ہے وہ انڈر نائنٹی لیول پر جو بچہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہی خیاد ابھی اس کابل نہیں ہے تو تو ٹوٹی ٹوئنٹی میں دائے جائے وہ ماردار سا برکول کرنے کے لئے جہاں ثری ڈے فور ڈے اور فیڈ ڈے کرکٹ ہوگی تیس میچ ہوں گے میں سمجھتا ہوں انڈر آنٹین لیول کے بچوں کو انڈکٹ کلاس بھی کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کے اگر بارہ کی چودہ کی ٹی پہ تو دو رڑکے اس میں کھلائیں رازمی طور پر تاکہ آپ کو ٹیلنٹ کو آپ کو مطلب گرون کرنے میں مدد مل سکے لیکن یہاں ہوتا ہے کہ آپ نے انڈر آنٹین کھلی اس کے بعد آپ نے پرخامیش دیا ٹھیک ہے جی آپ کو ایک آدم ایچ سائٹ دیا اور پھر آپ کو کھو دیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بہت ٹیلنٹی ٹیم میں پاکستان کی انڈر آنٹین تو کھل رہی ہے اس وقت پاس بولر بھی بہت اچھے ہیں بیٹسمن بھی بہت اچھے ہیں وکیٹ کی بر بیٹسمن تو کافتان ہی ہے ماشر اللہ جسرہ پرخام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کو ضرور موقع نہیں کرنا چاہیے چاہے نے انڈر آنٹین کی بات ہو رہی ہے تو امیر صاحب سے انڈر آنٹین کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیے امیر صاحب ہے آپ نے کیونکہ مین ٹیم کو بنتی ہے انڈر آنٹین سطح پر ٹیم بنانے کی کوشش کی ہے نہیں روہن میں ایسا کوش پلان کسا نہیں ہے اسی کو دوسری شیپ میں ہمارے پلان کا حصہ ہے کہ ہم ڈسٹرک لیویل پر جائیں جہاں ایک ریجن سے ایک ٹیم کلتی ہے وہاں تین سے چار ٹیمیں بن سکتی ہیں بہت ایشو آتا ہے کہ ٹیمیں بنا کر کے ڈسٹرک ڈیویل پر سے کرتے ہیں فائننس کا ایشو آتا ہے دیکھر ممالک اس طرف سوچ رہے ہیں وہ جس طرح ہم نے آپ سے سوال کر لیا انڈر آنٹین کے حوالے سے کیونکہ آپ کے رابطے دمامی ممالک سے ہوتے ہیں وہ لوگ آنٹین کی سطح پر سوچ رہے ہیں وہ کرائیٹیریاں بھی ہمارے فالو کرتے ہیں آج تک ہماری وجہ سے چیز چل رہی ہیں اسٹریٹس کی ٹیمیں یا کاؤنٹیز کی ٹیمیں بن چکی ہیں انڈیا میں بہت ساری جگہ کرکٹ ہو رہی ہے مستلی ڈسٹرک کے حوالے سے تو چیزیں بن رہی ہیں اور ڈیفنیٹی جب سپورٹ زیادہ ہوتی ہے اگر ریکنیشن سپورٹ ہوتی تو سپانسرز بھی آتے ہیں وہ سپانسر آ کر کے اس کو بڑھا رہے ہیں انڈیا اتنا بڑا ملک ہے معاملہ کتنی ٹیمیں بن سکتی ہیں اور ہمارا کارنامہ یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ زیادہ سپیٹ کریں تاکہ میکسیمم پلینوں کو چانس مل سکے اس ایکٹیویٹی میں شامل ہونے کا اور وہ اپنے جہور دکھا سکے چلیں جہور دکھا سکے جس طرح ہم بات کر رہے تھے آج تک کوشش کی کہ فیزیکل ڈیسیبلیٹی کرکٹ کے حوالے سے اپنے پوغام میں بات کریں تو نظام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امیر الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات